تو دوستو آج جولائی کی چھبیس تاریخ ہے اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ بہت ہی خاص ویڈیو ہے خاص کیوں ہے جیسے کہ آپ میرے ہاتھ میں یہ کٹر دیکھ رہے ہیں تو آج ہم بلکل جیسے آپ سمجھ جاؤگی کہ ہم بات کرنے والے ہیں کٹنگ کے ٹاپک پر کٹنگ کا ٹاپک کیا رہتا ہے اس مونسون کے سیزن میں یہ جو پودوں کی کٹنگ یا پروننگ کی جاتی ہے یہ بہت ضروری رہتی ہے اور اس کے کیا بینیفٹ ملتے ہیں آج آپ کے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کی کٹنگ تین طرح سے کی جاتی ہے ایک جو ہے وہ آپ پنچنگ کہہ لیجیے یا پھر سوفٹ کٹنگ کہتے ہیں اس کو کی سوفٹ کٹنگ کی جاتی ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے وہ کیوں ضروری رہتی ہے کن پودوں کی کی جاتی ہے نمبر دو رہتی ہے سیمی ہارڈ پروننگ یا سیمی ہارڈ کٹنگ جو رہتی ہے وہ کیوں ضروری رہتی ہے اور وہ کن پودوں کی کی جاتی ہے نمبر دو وہ شیئر کروں گا اور نمبر تین ہارڈ پروننگ کیا ہے وہ کب کرنی چاہیے یہ چیزیں بھی بتاؤں گا ہارڈ پروننگ کن پودوں کی کرنے کی سمیے پر ضروری رہتی ہے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں کور کروں گا تو ویڈیو پوری دیکھئے گا بہت سے آپ کے کمنٹس رہتے ہیں کہ ہمارے جو پودے ہیں کچھ اس طرح سے جو سندر شیپ ہے وہ ڈیویلپ نہیں کرتے یا پودے کی جو برانچیز ہیں وہ سکھی سکھی رہتی ہیں بہت پتلی پتلی رہتی ہیں تھن رہتی ہیں تو وہ موٹی نہیں برانچیز ہو پاتی اس کا کیا ریزن رہتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں کور کرنے کوئش کروں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چلیے ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں اور دیتا ہوں آپ کو یہ ساری جانکاری تو چلیے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوفٹ پروننگ کیا چیز ہے یا پنچنگ کیا چیز ہے پنچنگ کن پودھوں کی کی جاتی ہے ایسے دیکھئے سب ہی پودھیں جو بلکل ابھی گروئنگ سٹیج میں ہیں جن کو آپ نے نیا نیا پودھوں کو نرسی سے لاکر یا تو گروہ کیا ہے یا کٹنگ سے گروہ کیا ہے ان کی ایج بہت کم ہے خاص طور پر یا کہہ لیجئے انڈور پودھیں جو انڈور پودھیں رہتے ہیں جن کی ایک سنگل سٹیم نکل کراتی ہے ان کو آپ تھوڑا سا بوشی یا گھنا کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کی نیچے سے ملٹیپل شوٹس جاتے ہیں تو ایسے سب ہی پودھوں کی جو ہے وہ پنچنگ یا سوفٹ پروننگ کی جاتی ہے اب پنچنگ سوفٹ پروننگ کیا ہے جیسے یہ ایک پودھ ہے اس کی ایک اوپر سے ٹپ ہے تو اس ٹپ کو کیول اس طرح سے نیچے کی طرف مان لیجئے کسی پودھے کی یہ لمبی سی سٹیم چلتی آ رہی ہے تو اس سٹیم کی اوپر والی پتی کو ریموو کر دینا اس طرح سے کیول اس کو پنچ کر دینا یا پھر اس کے نیچے سے آپ کسی کٹر کی ملسے یا کینچی کی ملسے اس طرح سے اس کی کٹ کر دیجئے کیول ایک یا دو نوڑ نیچے چھوڑ کر اور سنگل سٹیم رہنے دیجئے جتنی آپ کو لمبی سٹیم چاہیے اس کو چھوڑ کر نیچے سے وہ سٹیم رہنے دیجئے تو اس پوزیشن کو کہتے ہیں سوفٹ پروننگ یا پنچنگ ایسا کرنے سے دھیرے دھیرے جیسے آپ اس کی پنچنگ یا سوفٹ پروننگ کرتے جائیں گے تو پودھے جو ہیں وہ بوشی گھنی شیپ کو ڈیولپ کرتے جائیں گے تو جن کو بھی آپ پودھوں کو اس طرح سے گھنی شیپ میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ایسے پودھوں کی سوفٹ پروننگ یا پنچنگ کیجئے گا اور خاص طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے انڈور پلانٹ رہتے ہیں ان سبھی انڈور پلانٹ کو کوئی زیادہ ہارڈ پروننگ یا سیمی ہارڈ پروننگ کی ریکوئرمنٹ نہیں رہتی ان سبھی کو سٹارٹنگ سٹیج کے اندر جو ہے وہ سوفٹ پروننگ کی ضرورت رہتی ہے اب اس کے بعد بات آتی ہے دوستو سیمی ہارڈ پروننگ سیمی ہارڈ پروننگ کی کن پودھوں کی کی جائے ایسے سبھی پودھے دوستو جو تھوڑے سے مچور ہو چکی ہیں جن کی ایج لگ بگ دو سال ڈیڑھ سے دو سال دو سال پلس ہے اور ان کی روٹس جو ہیں وہ بہت اچھے سے ڈیولپ کر چکی ہیں جب تک پودھے کی جو روٹس ہیں اچھے سے ڈیولپ نہ کی جائے تب تک آپ پودھوں کی سیمی ہارڈ یا ہارڈ پروننگ مت کیجئے گا کیونکہ ایسا کرنے سے کئی بار جو پودھے ابھی مچور نہیں ہوتے ان کی جو روٹس ہیں اچھے سے ڈیولپ نہیں ہوتی یا پھر آپ کے ایریا کے کلائیمیٹ ریکارڈنگ وہ پودھے جو ہیں وہ رہنا نہیں سیکھ جاتے تو ان سبھی پودھوں کی جو ہے وہ ہارڈ پروننگ یا سیمی ہارڈ پروننگ نہیں کی جاتی ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کر دیں گے تو پودھے کئی بار ڈائی بیک کر جاتے ہیں مرنے لگتے ہیں دوبارہ سے کٹنگ کرنے کے بعد ان کے ریوائیول کے جو چانس ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں دوسرا ان پودھوں میں ایسے سبھی پودھے آتے ہیں جو بھی تھوڑا سا ہارڈی پلانٹس رہتے ہیں جو پروپر انڈور بھی نہیں رہتے پروپر بہت جاتے تیز دھوپ کو بھی ٹولٹ نہیں کرتے سیمی شیڈ ایریا کو پسند کرتے ہیں ایسے سبھی پودھوں کی سیمی ہارڈ پروننگ کرنا بہت اچھا رہتا ہے خاص طور پر جیسے اگر آپ بات کریں تو کڑی پتے کے پودھے رہتے ہیں اگر آپ ان کی تھوڑی سی گروتھ ہونے کے بعد فرس ٹائم ان کو پنچنگ کیجئے سیکنڈ ٹائم ان کی سیمی ہارڈ پروننگ کیجئے جب وہ ایک سے دو سال کے ہونے لگیں یا پھر دوسرا آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس سیمی وائن ٹائپ جو پودھے رہتے ہیں جو بیل کی طرح تھوڑا تھوڑا گرو کرتے ہیں سیمی وائن میں جیسے موگرہ کے پودھے رہتے ہیں یہ دیکھیں گا جیسی یہ میرا موگرہ کا پودھ ہے تو موگرہ کے پودھے میں کیا ہے ہمیں ملٹیپل برانچیز رہی ہے اگر آپ ان پودھوں کی بہت جدہ نیچے کی سائیڈ سے کٹنگ کر دیں گے کیونکہ ان پودھوں کی جو فلارنگ ہے وہ لگ بگ ایک سے ڈیڑھ فٹ یا دو فٹ ہائٹ کے اوپر بہت اچھے سے جو فلارنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان سبھی پودھوں کی ایسے سبھی پودھوں کی سیمی ہارڈ پروننگ ٹائم ٹو ٹائم کرنا جو ہے وہ ضروری رہتا ہے جب بھی ان کا سیزن آف ہونے لگے پھر سے یہ فلارنگ کرنے لگے ان کی ایک سندر سی کینپی یا شیپ ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو ایک گول سی شیپ دینے کے لیے اور گملے میں تاکہ یہ پودھے کی طرح چلتے رہیں تو ایسا ترنے کے لیے ان سبھی پودھوں کو جو ہے وہ سیمی ہارڈ پروننگ کرنا ضروری رہتا ہے اب سیمی ہارڈ پروننگ میں کہا ہے کہ آپ پودھے کی بہت نیچے تک جڑ کے آس پاس سے یا جہاں سے اس کا سٹیم ایریا سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے اس کو کٹ نہ کر کے تھوڑا سا پانچھے انچ کا یا آٹھ انچ کی جو برانچ ہے وہ چھوڑ کر اوپر کی سیڈ میں اس طرح سے جو کٹنگ ہے جب سردی کی شروعات ہونے والی ہوتی ہے اس سے کچھ ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ پہلے ان سبھی پودھوں کی سیمی ہارڈ پروننگ کی جاتی ہے جب وہی پودھے زمین میں گروہ کی جاتے ہیں تو ان پودھوں کی ہارڈ پروننگ بھی کی جاتی ہے تو اس لیے جب گملے کی بات آتی ہے تو گملوں کے اندر پودھوں کو بہت زیادہ ہائٹ میں نہ لے جا کر چھوٹی ہائیڈ میں رکھنے کے لیے ان کی جو سیمیڈ ہارڈ پروننگ ہے وہ کیجئے اور جب پودے زمین میں گروہ کیے جائے تو ان کی آپ ہارڈ پروننگ کر سکتے ہیں کیونکہ زمین کے اندر پودوں کے پاس اپنی روٹس کو ایکسپینڈ کرنے کی بہت جگہ رہتی ہے جس سے ان کا جو بیس ہے وہ سالیڈ ہونے لگتا ہے اور وہ ہارڈ پروننگ کو ٹولیٹ کر جاتے ہیں لاسٹ میں بات کرتے ہیں دوستو ہارڈ پروننگ کین پودوں کی جائے ایسے سبھی پودے جو پلکل ہارڈی ورائٹی کے ہیں جو پوری دھوپ کو ایزلی ٹولیٹ کر جاتے ہیں گرمی کے موسم کو ٹولیٹ کر جاتے ہیں جیسے باغن ملیا کے پودے رہتے ہیں یا پھر جیسے میں یہ آپ کو جیڈ کے پودے دکھا رہا ہوں یہ ہارڈی سکولینٹس میں سے ہیں یہ سن لائٹ کو پرپر ٹولیٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح کے سبھی پودوں کی جو ہے وہ آپ ہارڈ پروننگ کر سکتے ہیں جن کے اندر یا تو سٹیم میں مویسچر سٹوڑ رہتا ہے یا پھر ان کو کٹنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی موسم میں وہ ری گروہ کر جاتے ہیں ایسی سبھی پودوں کی کیونکہ وہ ایسے پودے جو بھی دھوپ میں بہت گروہ کرتے ہیں ان کی جو گروہ کی سپیڈ ہے وہ بہت فاس رہتی ہے کبھی بھی آپ نوٹس کیجئے گا انڈور پلانٹ کے کارڈنگ جو آؤٹڈور پلانٹ ہے وہ بہت تیجی سے بڑھتے ہیں ریزن یہ کیونکہ وہ سن لائٹ ان کو ڈریکٹ ملتی ہے اور وہ فوٹس انسیز کا جو پروسس ہے وہ بہت تیجی سے کرتے ہیں اور ان کی جو روٹس ہیں وہ بہت تیجی سے ڈیویلپ کرتے ہیں تو اس لیے ایسے سبھی پودوں کی جو ہے ہارڈ پروننگ کرنی چاہیے سال میں کم سے کم آپ ایک بار جو آپ پودے دیکھتے ہیں آپ کے پوٹ کے کارڈنگ جو اوور گروہ کر چکی ہیں اور دیکھنے میں خوبصورت نہیں دکھ رہے تو ان پودوں کی آپ جو ہے وہ ہارڈ پروننگ کیجئے اس سے جو ہے وہ پودے ملٹیپل شوٹس کو گروہ کریں گے اور اچھے سے جو ہے وہ گروہ کر کے سندر سی جو شیپ ہے وہ ڈیویلپ کریں گے اب ہارڈ پروننگ کے دوران بھی جو پودے کی ہائٹ ہے وہ ایک کیلی جیسے یہ دیکھئے کہ یہ میرا پائن کا ٹری ہے تو اس کی میں نے حالا کی پہلے سیمی ہارڈ پروننگ کی تھی لیکن ایسے پودوں کی اگر آپ نیچے سے تھوڑی سی اور بھی کٹنگ کر دیں گے لیکن پھر بھی جو پانچھے یا آٹھ ہنچ کی جو منیم ہائٹ ہے وہ پودے کی رہنی چاہیے جس سے ان کا چانس جو ہے وہ بنا رہے ری گروہ کرنے کا اور ایک جو اور بات ہے وہ یہ کہ جتن پودوں کی بھی آپ ہارڈ پروننگ کرنا چاہتے ہیں وہ کوئش کیجے گا مونسون کے میڈ کے بعد جب برساتوں کا اچھا سا موسم رہے ہیومیڈیٹی بہت ہائی رہے اس سمیں پر کیجئے اس سمیں پودے کے ریوائیول کے دوبارہ نئی گروہ کے جو چانسی سے وہ بہت زیادہ رہتے ہیں جب مویسچر پودے کی سٹیمز میں سے ایک دم سے جو ہے وہ نکل نہ پائے یا پھر فروری مارچ کے دوران اس سمیں پر ان پودوں کی جو ہے وہ ہارڈ پروننگ کیجئے تو اس طرح سے پودے کی جو کیٹیگری ہے وہ ڈیوائیڈ کرنی چاہیے اس حساب سے پودے کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کرنی چاہیے تو بزرستو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہی بی گارڈننگ ٹیک کیئر